نمشکار آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چٹ پٹا آلو مٹر کلاو جو کسی بریانی سے کم نہیں ہے اور سمپل سٹیپ کے ساتھ بہت ہی ایزی اور گھر کے ہی سامان سے ایک دم کھلا 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 کھشبودار آلو مٹر کلاو فرینڈز اگر میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے لیا ہے کٹوری باسمتی رائس لیں یہ لونگ گرین والے باسمتی رائس لیں میں نے آپ ریگولر والے بھی لے سکتے ہیں اب چاول کو ہم بڑی آسے دھو لیں گے اور تین سے چار بار اچھے سے دھو لیں گے تاکہ انہیں ان کی جو وائٹ وائٹ سی ڈسٹ سی نکل جائے اور یہ دیکھیں جب تک پانی ٹرانسپیرنٹ نہ ہو جب تک انہیں ہم اچھے سے دھونا وہ زیادہ رگڑنا نہیں ہے نہیں تو چاول ٹوٹ جائیں گے اور اس طرح سے ہم دو تین بار ان کو دھو لیں گے اور انہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ہمیں بھیگنے کے لئے رکھ دیں گے اب میں نے لیا ہے یہ ایک پیاز بڑے سائز کا اس کو لمبا لمبا کٹ لیا تھا دو میڈیم سائز کے آلو انہیں میں نے موٹا کٹا چھوٹے سائز میں بلکل بھی مت کٹیے اور یہ کٹوری مٹر یہ دو مرچیں اور ادرکو گسکے اور یہ کھڑے مسالے لیا ہے میں نے ان ساری چیزوں کو تیار کرنے کے بعد میں میں نے ایک کڑھائی لی ہے کڑھائی میں میں نے دو چمس تیل گرم کر لیا تھا اور اس میں میں نے ایک چمس دیسی گی ڈال دیا ہے دیسی گی ڈالنے سے پلاو کا ٹیسٹ دھونا ہو جائے گا اور بھوٹی ٹیسٹی بنیں گے اور کشبودار بنیں گے پلاو کو بنانے کے لئے کوئی چوڑا برطن لے تاکہ چاول کو فولنے کے لئے پوری سپیس مل جائے اور وہ اچھے سے ایک دانہ کھلا کھلا بنے اور اب میں نے یہ جیسے میں گھی اور تیل گرم ہو چکیا اس میں میں نے یہ دو تیز پتے توڑ کے ڈال دیا ہیں خوشبودار پلاو بنانے کے لئے کھڑے مسالے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں یہ اس میں ضرور ڈالنے چاہیے نہیں تو ان کے بغیر پلاو میں بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا اور جب ان میں سے تیل میں جب ان کا سار اچھا فلیور چلا جائے گا یہ دیکھیں انہیں اچھے سے پہلے پکائیں گے پھر اس میں ڈالیں گے ہمیں ایک چمچ بھر کے جیرہ جیرہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے جو ہم نے پیاز لمبے لمبے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال دیں گے اور فلیم کو ہم میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے اور اسی پہ ہم انہیں پھرائی کریں گے گولڈن براؤن ہونے تک پیاز میں بہت ہی اچھا گولڈن کلر آ چکیا ہے میں نے اس میں ڈال دی ہے وہ جو میں نے گھسکے عدرک رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ڈال دی ہے تاکہ وہ بھی پیاز کے ساتھ اچھے سے بھون جائے اور اب میں نے اس میں ڈال دی ہے یہ دو لال اور ہری مرچے جو میں نے لمبے لمبے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی اور اب اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال دی ہے آلو آلو بھی اس کے ساتھ بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں گے انہیں دو سے تین منٹ تک پکائیں گے ہم اسی طرح سے بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے آپ یہ مت سوچیں کہ آلو ہم نے بڑے سائز کے ڈالیں تو یہ کچھے رہ جائیں گے یہ کچھے بلکل بھی نہیں رہیں گے کیونکہ ہم نے کچھ پہلے بھی پھرائی کر لیا ہے اور بعد میں چاول کے ساتھ بھی پکیں گے بلکل بھی کچھے نہیں رہیں گے اور یہ میں نے مٹر ڈال دی ہے مٹر بھی اب اس کے ساتھ کچھ دیر کے لیے پک جائے گی اور یہ دیکھئے اب میں اس میں ڈالوں گی کچھ مسالے یہ میں نے آدھی چمچ کے قریب اس میں کشمیری لال مچ ڈال دی ہے اور آدھی چمچ سے بھی کم میں نے اس میں حلدی پاورڈر ڈال لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے دھنیا پاورڈر دو چمچ بھر کے آدھی چمچ اس میں میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ ان ساری چیزوں کو اب ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ایک منٹ کے لیے اور اسے بھونیں گے حلو مٹر سبجیوں کے ساتھ بہت ہی اچھے سے پک چکے ہیں یہ دیکھئے اب میں نے جو چاول بھگو کے رکھے ہوئے تھے ان کا پانی نکال کے چلنی سے اور یہ چاول اس میں ڈال دیئے ہیں بھگو کے بھائیں گے کچھ دیر کے لیے انہیں ہم ایسے ہی مسالوں کے ساتھ بھونیں گے تاکہ ایک ایک دانا کھلا 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 بھنے اور ہلکی آتھوں سے اسے مکس کریں گے کیونکہ چاول ٹوٹے نہیں بھی گئے ہوئے ہیں اس لیے انہیں کچھ دیر کے لیے انہیں تاکہ ہم نے گھی اور اوئل اس میں ڈالیا ہوئے وہ اچھے سے چاول کے اوپر کوٹ ہو جائے چاول کو بھی ہم نے اچھے سے بون لیا اب میں نے جس کٹوری سے چاول ناپ کے لیے تھے اسی کٹوری سے میں دو کٹوری اس میں پانی ڈالوں گی یعنی کہ ایک کٹوری چاول تھے تو ہم اس میں دو کٹوری پانی ڈالیں گے ایک کٹوری میں نے ڈال دیا ہے دوسری اور یہ بھر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے دو کٹوری اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اب اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی ڈیسٹ کے انسار نمک ایک چمچ بھرکے میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور اسے بھی حلکے آتھوں سے ملاتے ہوئے اسے مکس کر دییں گے اور اب میں ڈالوں گی اس میں سبسہ important چیز ایک چمچ بھرکے دیسی گھی Raspberry سے یہ بلکل کھلے کھلے بنیں گے اور بلکل بھی چپکیں گے نہیں اور بھی زیادہ خوشبودار بنیں گے یہ دیکھیں گھی کو بھی میں نے اس میں مکس کر دیا ہے اب میں آپ کو ایک important tip بتاؤں گی یہ دیکھیں میں نے آدھا نیمبو لیا ہے اس میں میں نے نچوڑ دیا ہے اس سے دانا دانا بالکل الگ ہو جائے گا اور کھلا کھلا بنے گا نیمبو جرور نچوڑ کے دیکھنا آپ ایک بار ٹرائی جرور کر کے دیکھنا بالکل بہتی ٹیسٹی اور کھلا کھلا پلاو بنے گا مارا اب اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر ڈھک کر پانچ منٹ تک پکائیں یہ لیجئے پانچ منٹ بعد ہم نے اسے کھول لیا ہے یہ دیکھئے چاول ایٹی پرسنٹ پک چکے ہیں اب ہم اس پہ دم لگائیں گے یعنی کہ اب ہم انہیں بلکل یہ ایسے فوائل پیپر لے کے کڑائی کو چاروں طرف سے اس کو ریپ کر دیں گے اچھے سے اب ہم انہیں ڈائریکٹ نہیں پکائیں گے جیسے توا میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اسے بلکل لو فلیم پر رکھ کے اور اس کے اوپر ہم نے یہ اپنی کڑائی رکھ دینی ہے اور اسے ڈھک کر دو منٹ تک اور پکائیں گے لو فلیم پر دو منٹ ہو چکی ہیں گیس کو کر دیا میں نے بند اب ہم دیکھیں گے اس کا فوائل پیپر کو ہٹا کے یہ دیکھئے ہمارے چاول بلکل بن کی تیار ہے ایک دم دانہ کھلا کھلا ہے بلکل چمچ کو بلکل بیچ میں نہ ماریں یہ دیکھیں بلکل آرام سے سائیڈوں سے ہم چاول کو اٹھائیں گے اوپر سے ہرا دھنیا ڈال کر اس کو گارنش کریں گے ابھی میں آپ کو سرو کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کا دانہ بلکل ایک دم کھلا کھلا بنا ہوا ہے بلکل بھی ہمارے چاول نہیں چپکیں ہیں یہ دیسی گھی اور نیمبو کی وجہ سے ہوا ہے نیمبو سے ڈالنے سے بلکل بھی چپ چپ آٹ نہیں رہتی اور بلکل دانہ کھلا کھلا بنتا ہے یہ دیکھیں بلکل تیسٹ ہی ہماری بریانی بن کے تیار ہو گیا تو فرنڈس اسے ہم بندی کے رائطہ کے ساتھ سارو کریں گے اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ میری ریسیپی کیسی لگی تینک